الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین معه اشتاء على الکفار رحماء بینهم تراہم رکعا سجدین يبتغون فظلم من اللہ و رزوانا وقال النبی صل اللہ علیہ وسلم انا خاتم نبیین لا نبی باعدین صدق اللہ وصدق رسول اللہ نبی کریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّائِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضور آئے تو صرف آفری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آگئی دنیا بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا واجبِ صدق ریم محسنین ملت علماء اکرام لائقِ صدق ریم قرآ ازام نحید ہی سعادت مدسنہ خانِ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام و تسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں صحابہ کے علاموں اہلِ بیت کے حب داروں آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل سے اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں آج کی یہ عظیم و شان دینی تبلیغی اصلاحی نورانی روحانی محفل سیرت سید البشر حضور سیدی و مرشد حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام و تسلیم کی مبارک سیرت اور سورت کے عنوان سے معانون ہے اللہ رب العزت ہمارے بھائی محترم عبداللہ عباسی صاحب نامت برکاتوں اور بھائی مفتی رزوان علی صاحب نامت برکاتوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے جن کے پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں آپ حضرات کے زیارت کا شرف حاصل ہوا آپ کی اور ہماری یہ جو نشست ہے یہ دین کی نسبت سے ہے اور جو لوگ دین کی نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کا سایا جس دن اللہ کی عرش کے سایے کے سوا حشر والے دن کسی بھی چیز کا سایا نہ ہوگا تو ایسے دو بندے جو دنیا میں اللہ کے لئے ایک دوسرے سے ملتے تھے اس دن اللہ انہیں اپنے عرش کا سایا نصیب فرمائے گا اللہ رب العزت آپ سب کا آنا اس فقیر کا آنا ہمارا مل بیٹھنا کہنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کو اور ہم سب کو ایمان عزت صحت کی سلامتی والی ہی دیت والی زندگی نصیب فرمائے اس مسجد کو مدرسہ آئیشہ صدیقہ کو اللہ رب العزت قیامت کے صبح تک آباد رکھے پڑھنے والوں کو قبول فرمائے پڑھانے والوں کو قبول فرمائے معاملین کے تعامل کو قبول فرمائے سامین محترم اس قینات میں جتنی بھی روشنی ہے مرکز حضور علیہ السلام کی ذات ہے بات عزت کی ہو تو مرکز آقا کی ذات بات عزمت کی ہو تو مرکز آقا کی ذات بات روشنی کی ہو تو مرکز آقا کی ذات بات بلندیوں کی ہو تو مرکز آقا کی ذات بات خوشبو کی ہو تو مرکز آقا کی ذات بات رسالت کی ہو تو مرکز آقا کی ذات ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش امبیاء جو اللہ نے اس دھرتی کے سینے پہ بھیجے ان تمام نبیوں کی نبوت کا مرکز بھی حضور علیہ السلام کی ساتھ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش امبیاء میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے حضور کا کلمہ نہ پڑا ہر نبی بھی حضور کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا اور اس پر دلیل قرآن پاک کی آیت ہے اللہ نے پابند کیا تھا ہر نبی کو کہ البتہ ضرور بے ضرور تم ایمان بھی لاؤ گے اور محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی نسرت بھی کرو اور یہی وجہ ہے اللہ کے ہر نبی نے اپنی امت کو حضور کی خبر دی ہر نبی اپنی امت تک یہ خبر ضرور دیتے رہے کہ آخر زمان میں ایک پیغمبر آئے گا جو نبیوں کا امام ہوگا رسولوں کا سلام ہوگا حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنی امت کو بندی ہے ہم اللہ کا شکر اللہ کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے ہمیں کلمہ نسیم کیے اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں حضور کے یارانے اور گھرانے کا احترام کرتے ہیں قرآن کو آخری سچی اور سچی کتاب مانتے ہیں ملیکہ پر انبیاء پر امان رکھتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا انعام اور احسان ہے اور اس عزیز انعام ملنے پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہو الحمدلہ جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں آپ رزق پر شکر ادا کریں تو آپ کا رزق بڑھے گا آپ ہدایت پر شکر ادا کریں تو ہدایت بڑھے گی آپ ایمان پر شکر ادا کریں تو ایمان بڑھے گا اللہ کی جس نعمت پر آپ شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ اس نعمت کو بڑھاتا جائے تو سامین محترم اس قینات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مرکز بنا کے بھیجا انوارات کا مرکز حضور کی ذات برقات کا مرکز حضور کی ذات خیوزان کا مرکز حضور کی ذات علم کا مرکز حضور کی ذات ہدایت کا مرکز حضور کی ذات قینات کے رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی کے بھیجا اور اس دھرتی کے بھیجے پھر اعلان کیا محبوب ہم نے آپ کو بھی بلند کر دیا محبوب ہم نے آپ کو کوسر عطا کر دیا محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا دیا محبوب ہم نے آپ کو مبشر بنا دیا محبوب ہم نے آپ کو نظیر بنا دیا محبوب ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا دیا محبوب آپ کو یاسی کی مسکام تاہا کا چہرہ وزہا کی رونک واللیل کی ذلف علم نشرہ شسینہ مازا کی نظریں آپ کو ہر اعتبار سے عزتوں کا مرکز بنا کے محبوب تیری ذات کو قرآن کی آیات بنا دیا اب کوئی قرآن پڑھے گا RAM تو گویا حضور کے عسم کو تلاوت کرے گا حضوری ہتھیلیں کو تلاوت کرے گا اللہ رب العزت نے حضور کو عسم سے لے جسم تک تک سر سے لے کے پاؤں تک سینے سے لے کے مدینے تک سرا پہ قرآن بنا کے دنیا سامنے پیش کر کے پھر اعلان کیا کہ اے میرے محبوب محبوب آپ کے دین کو عدیان کے غالب کر دوں گا آپ کے دین کو عدیان کے شہرے دوں گا اور آپ کا دین تمام عدیان کے غرائج ہوگا غالب ہوگا وقفاق بللہ شہیدہ گواہی کے دور پہ اللہ خود گواہ ہے اللہ خود زامن ہے اللہ وعدہ کر رہا ہے راستے میں آگ اور خون کے دریاں کیوں نہ آئے آپ کی راہوں میں کٹیں کیوں نہ بچھائے جائے آپ کی راہوں میں گڑے کیوں نہ کھو دے جائے آپ کے جسم پہ پتھر کیوں نہ برسائے جائے آپ کے دنگانے مبارک تک کیوں نہ شہید کر دیے جائے آپ کوشیے پہ ابھی طالب میں کیوں نہ رکھ دیا جائے کبھی پدر میں کبھی اہد میں کبھی ہونے ہونے کبھی تبوگ میں کبھی خیمر میں بلا بلا آپ کے ساتھ لڑائیاں تک کی جائے جائے لیکن محمود آپ کا رب قسمیں کھا کے کہتے کہ وزوہا قسم ہے سورج کی واللیلی ازا سجا قسم ہے رات کی ماہ ودا کا رب کا وما کلا ابو جہل نے چھوڑا ابو لہب نے چھوڑا اتبا شہبہ نے چھوڑا نہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہ تیرے رب تجھ سے نراز ہے وَلَلَّا قَعَتُ خَيْرٌ لَقَبِنَ الْأُولَى ہزار ہاں مسائب کے باوجود ہزار ہاں رکاوٹوں کے باوجود ہزار ہاں مصیبتوں کے باوجود محبوب تیرا ہر آنے والا دن تیرے پہلے دن سے بہتر ہو صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے درود کا توفہ بھیجتے ہیں تین دن تک کرامن کاتبین اس کا گناہ نہیں لکھتے ہیں اس کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں اگر وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتا اس کے بعد اس کا گناہ لکھا جاتا ہے ہر دعا آسمانوں اور زمین کے درمیان لٹکی رہ جاتی ہے اس دعا کا ایک حرف بھی آسمان کی طرف پرواز نہیں کرتا حتی تسلیہ علا نبیہ جب تک تم اپنے پیغمبر پہ درود نہیں پڑھنیتے دعا صرف مانگنے کا نام نہیں ہے مانگتے تو جانور بھی اللہ سے ہی ہیں آپ اور میں اگر ضرورت کی چیزیں اللہ سے مانگ رہے ہیں تو یہ دعا نہیں ہے دعا خالق اور مخلوق کے تعلق کا نام ہے اور خالق اور مخلوق کا تعلق سوائے محمد الرسول اللہ کے ممکن ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب عزتِ آپ کا مقدر رفتِ آپ کا مقدر عزمتِ آپ کا مقدر سطوتِ آپ کا مقدر اور روڑکِ آپ کا مقدر روشنیاں آپ کا مقدر محبوب اس کہناس میں آپ کو ہم نے اتنا بلند کر دیا کہ آپ بھی ملند آپ کا ذکر بھی ملند آپ کا ذکر کرنے والے بھی ملند محبوب تیرے ذکر کو ہم نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ آلا میں نرواہ میں ہو بات تو ذکرِ خدا کے ساتھ ذکرِ مصطفیٰ آلا برجہ پہ نبیوں کے امام پہ رسولوں کے سالان پہ پیغمبروں کے سلطان پیغمبر سید الولین پیغمبر سید الاخرین پیغمبر پر راہ پی کل بجاب پیغمبر پر شمسل ورا پیغمبر پر کینات کی روح پینات کی جان پیغمبر آپ کو بھی پلند کر دیا آپ کے ذکر کو بھی پلند کر دیا آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کی اعلان کر رہا ہوں ازا زکر تو زکر طمائیہ جب بھی تیرا ذکر ہوگا محبوب تیرا بھی ذکر ہوگا کل میں میرا ذکر نماز میں میرا ذکر حج میں میرا ذکر محبوب بات جہاں پر بھی ہوگی عزاد میں ذکرِ خدا ہوگا بات فرشتوں پہفل ہوگی تو ذکرِ خدا کے ساتھ ذکرِ مصطفیٰ بھی ہوگا اے محبوب تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک عرب سے عجب تک دھرتی سے نجم تک بلائکہ سے انسانوں تک انسانوں سے فرشتوں تک کہنات میں جب بھی جہاں بھی جیسے بھی جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا محبوب وہاں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوگا